جمیل فاروقی کی ایپسنس میں اس پروگرام کی ہوسٹنگ کے ذمہ دی گئی ہے آپ جانتے ہیں ناظرین کہ آزادی صحافت سچ بولنا، اپنی رائے رکھنا، سچ لکھنا آج کل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سبھی کچھ جرم بن چکا ہے صحافی اپنے ہی ملک میں شاید ایک ایسی گھٹن محسوس کر رہے ہیں جس کا وہ کھل کر اظہار بھی نہیں کر سکتے بول نیوز کے انکر پرسن جمیل فاروقی کو گرفتار ہوئے آج سات روز بیٹ چکے ہیں مگر رہائی یا جیل بھیجنے کے بجائے ریمان پر ریمان اور پیشی پر پیشی کی ایک مشک چل رہی ہے نوجوان صحافی جمیل فاروقی کو اکیس اگس کی رات جارہ بجے بول نیوز کراچی کی آفیس سے گھر جانے کے لیے انکلے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا جمیل فاروقی کی فیملی، بول نیوز کی انتظامیہ اور کارکنان جمیل فاروقی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے مگر ان کا کچھ فتح نہ چلا اگلے روز بائیس اگس کو جمیل فاروقی کو کراچی کی ایک مقامی عدالت میں پیش کر کے تین روزہ رہداری ریمان لیا گیا اور اسی رات نو بجے انہیں اسلام آباد منتقل کیا گیا کراچی ائرپورٹ پر انہوں نے چیف نیوز آفیسر بول نیوز فیصل عزیز خان کو اپنے اوپر جو حالات گزرے وہ بتائے اور اسے سن کر ناظرین نہ سے صحافی بلکہ ملک کا ہر شہری شدید رنچ اور کرب میں مبتلا ہے جمیل فاروقی نے جو بتایا اس کے مطابق ان کو کئی گھنٹوں تک حفظ بیجا میں رکھا گیا انہیں برہنہ کیا گیا انہوں نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا نہ صرف انہیں جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ ان کو ذہنی طور پر بھی شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ناظرین ہمارے جمہوری معاشرے میں قلم کی طاقت پر یقین رکھنے والے ایک صحافی کو رات و رات بغیر کسی اطلاع دیئے محض ایک ایف آئی ایر کے بنیاد پر اٹھا لیا جاتا ہے پوری رات اس کو برہنہ کر کے اس کی عزت نفس کو مجروع کر کے اسے کسی بڑے دہشت گرد کی طرح مارا پیٹا جاتا ہے اس کے گھر والے پوری رات ایک بے چینی اور ایک بے بسی کی کیفیت نہ گزارتے ہیں ایک نامور صحافی کے ساتھ اگر یہ سلوک ہو سکتا ہے تو پھر ایک عام آدمی کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہوگا اگر صحافت اور آزادی اظہار رائے اس ملک میں اتنا بڑا جنب بن چکا ہے کہ جس کے بدلے آپ کو ملک کے کسی بھی کونے سے کسی بھی وقت اچھا کر کسی بھی نامعلوم جگہ پر لے جا کر کسی بھی خسم کا ایک تشدد کیا جا سکتا ہے تو پھر کیا اس ملک کا ایک اہام ستون کلانے والے صحافی کو کلم طور کر پھیک دینا چاہیے آزادی صحافت کے علمبردار حکومت سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ واقعی جمہوریت ہے کیا یہ وہی جمہوریت کو بحال کرنے کے دعوے اور وعدیں ہیں جو نونلی کی جانب سے اپوزیشن نے بیٹھ کر کی جاتے تھے آزادی اظہار رائے کی سزا برہنہ کر کے تشدد کرنا قانون کی کس کتاب میں لکھا ہے ناظرین ایک ایف آئی آر کی بنیاد پر تشدد کرنا کون سے جمہوری ملک میں ہوتا ہے اسلام آباد میں جمیل فاروقی کے کیس میں تین مختلف جوڈیشنل میجسٹریٹ نے یہ کیس اب تک سنا ہے اور اس وقت جمیل فاروقی ایف آئیے کے پاس جسمانی ریمانڈ کر ہے کیا جمیل فاروقی کے ساتھ جو کچھ ہوا یہی سب کچھ آنے والے دنوں میں کیا پھر کسی صحافی کے ساتھ دورایا جائے گا کیا پھر کسی جمیل فاروقی کو برہنہ کر کے یہ بتایا جائے گا کہ قلم کی طاقت سے زیادہ طاقتور جو وقت کا حکمران ہے وہ ہوتا ہے کیا جمیل فاروقی کو انصاف ملے گا اور مزید کتنے ایسے جمیل فاروقی انتقامی سیاست اور اناپرستی کی بھیر چڑھتے رہیں گے میں بھی ایک صحافی ہوں کیا موجودہ حالات میں میں دیکھتے ہوئے میں جو صحافت کر رہی ہوں کیا میں مستقبل میں اپنے بچوں کو صحافی بنتا دیکھنا چاہوں گی یہ سوال میں اپنے آپ سے کر رہی ہوں میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے